بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقعو قولی ردیتو باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و نبیوں و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما آبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی بنزہن ان شریکن فی محاسینی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکوال والکالیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلہمی خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ستمبر سات کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے ستمبر سات کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے ایاں ہو ہر مسلمہ پہ کافر 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 کادیانی ہے ستمبر سات کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے ایاں ہو ہر مسلمہ پہ کافر کادیانی ہے ہوا ہے جو بھی منکر مذہب ختم نبوت کا ہوا ہے جو بھی منکر مذہب ختم نبوت کا نہیں ایمان اس کا نہ ہی باقی مسلمانی ہے چلی تحریک جب ختم نبوت کی یمامہ سے مسلمہ قذاب کے خلاف جو جنگ ہوئی چلی تحریک جب ختم نبوت کی یمامہ سے ابھی تک تھم نہیں پایا جو جذبہ ایمانی ہے قبلہ مفتی محمد لطف اللہ نوری صاحب آپ کے جذبے کو دیکھ کر خراج تحسین پیش کر رہے تھے چلی تحریک جب ختم نبوت کی یمامہ سے ابھی تک تھم نہیں پایا جو جذبہ ایمانی ہے دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا جب بڑے بڑے بہگ گئے خاتم نبیین کا معنی کرنے میں دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بتایا کھول کے مطلب کیا آخر زمانی ہے دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بتایا کھول کے مطلب کیا آخر زمانی ہے کیا کیا مبہوت جس نے برملا مرزا کے چیلوں کو کیا مبہوت جس نے برملا مرزا کے چیلوں کو اسی کردار و عظمت کا حوالہ شاہ نورانی ہے کیا مبہوت جس نے برملا مرزا کے چیلوں کو اسمبلی میں مناظرہ کر کے اسی کردار و عظمت کا حمالہ شاہ نورانی ہے نبی کی شان پہ پہرا دیا ہم نے زمانے میں بدر و ہنین سے لے کر آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی شان پہ پہرا دیا ہم نے زمانے میں اسی انوان پہ ممتاز غازی کی کہانی ہے نبی کی شان پہ پہرا دیا ہم نے زمانے میں اسی انوان پہ ممتاز غازی کی کہانی ہے نہیں معصوم کوئی بھی شہِ کونین سے آخر نہیں معصوم کوئی بھی شہِ کونین سے آخر وہی ہیں خاتموں سرور انہیں کی حکمرانی ہے میں بس ختم نبوت کے تحفظ کا سپاہی ہوں میں بس ختم نبوت کے تحفظ کا سپاہی ہوں اسی مقصد پہ گزرے جو بھی میری زندگانی ہے اے عاصف گر نکل جائے نبی کے دین کی خاطر بڑی مقبول ہو یہ جان ویسے بھی تو جانی ہے ستمبر ساتھ کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے اے یہاں ہو ہر مسلمہ پہ کہ کافر قادیانی ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلال و عم نوال و اتم برہان و عظم شان و جل ذکر و عز اسم کی حمد و سنا روح حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابی و بارک و سلم کہ دربار گہربار میں حدیعہ ادرود السلام ارز کرنے کے بعد السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکات رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام پتوکی کی سرزمین پر ختم نبوت گولڈن جوبلی کے سلسلہ میں تاریخی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میرے لیے یہ گراؤنڈ یا یہ سرزمین انوکھی نہیں مجھے آج بھی یہاں خوشبو رومی حضرت پیر سردار حمد عالم صاحب قدس سر العزیز کی خوشبو آ رہی ہے اور خطیب ختم نبوت حضرت مولانا سید شبیر حمد حاشمی صاحب زید زید شرف ان کی معیت میں بار رہا ان کی صدارت و قیادت میں بندانا چیز کو یہاں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا آج کی اس کانفرنس کے انعقاد میں اپنے تمام علماء اکرام کو خلاد تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ کثیر تعداد میں یہاں امہ خطبہ ہمارے مرکز لاہور سے فارغ التحصیل ہیں اور دیگر بھی اللہ کے فضل سے سنیت کا درد رکھنے والے ہیں خصوصی طور پر الغالبون کے مرکزی امیر حافظ محمد زہیب جلالی صاحب کو اور سارے کارکنان کو حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں جنہوں دن رات محنت کی سے عشق و مستی اور کیف و سرور کی کہکشاں اس وقت سجی ہوئی ہے آج کی اس کانفرنس کی صدارت بصیر پر شریف کے عظیم خانوادہ کے چشم و چراغ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مفتی محمد لطف اللہ صاحب نوری بصیر پوری اشرفی صاحب زیدہ شرفہ فرما رہے ہیں تحریک سرات مستقیم کے مرکزی نازمیالہ علامہ فرمان علی جلال حیدری صاحب اور تحریک لبیق اسلام کے صحیح زادہ مرتضی علی حاشمی صاحب اور دیگر کثیر تعداد میں مجمع میں اور سٹیج پر علماء کرام موجود ہیں اللہ ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے عقیدہ ختم نبوت پورے دین اسلام کا قلعہ ہے اور عقیدہ ختم نبوت اس قدر لازمی ہے کہ اگر کوئی شخص ہر ہر عقیدہ تسلیم کر لے یہاں تک اللہ تعالیٰ کو ایک مان لے رسول اکرم صلی اللہ علی علیہ وسلم کو نبی رسول مان لے مگر اگر آخری نبی اور آخری رسول نہ مانے تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا اور پورا اسلام اس عقیدے کے اندر محفوظ ہے آپ سمجھتے ہو کہ نمازیں پانچ ہیں بچہ بچہ جانتا ہے دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں یہ تین جتنا دین ہمیں ملا ہے وہ بزریہ وحی ملا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم پر وحی اتری اور پھر آپ نے آگے بیان کیا اور اپنی حدیث سے بیان کیا وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب اور جب اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے تو وحی آسکتی اور جو بندہ بھی اب بھی وحی کو جائے سمجھتا ہو کہ اب بھی عرش سے پیغام آسکتا ہے اللہ کہ فلان چیز تم پہ فرض ہو گئی ہے تو وہ پھر ختم نبوت کا منکر بنتا ہے کافر ہو جاتا ہے تو وحی رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ حضی وسلم کے وحی بند ہو گئی سارا دین فکس ہو گیا اور یہ بہت بڑا احسان ہے انسانیت پر پہلے ہمیشہ لوگوں کا ایک امتحان جاری رہا پہلی امتوں میں اور وہ امتحان چھوٹا امتحان نہیں تھا بڑا سخت امتحان تھا چونکہ یک بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام دنیا پہ تشریف لا رہے تھے پھر بستی بستی کا نبی علاقے علاقے کا نبی اب ایک جگہ ایک نبی تھے جب ان کی جگہ دوسرے آئے تو پہلا کلمہ منسوخ ہو گیا رب نے آرڈر کیا اب دوسرے جو نبی آئے ہیں ان کا کلمہ پڑھو تو بدلنا تو جماعت بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کلمہ بدلنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا آج ایک لیڈر کے جو نعرے لگائے کل دوسرے کے اس کے لئے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں کہ میں کیسے لگاؤں کلمہ نیا پڑھنا یہ اگر نہیں پڑھتا تھا کھوی ار جاتا تھا کہ میں نے پہلے کہی پڑھنا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا تھا کہ میں نے اب نیکہ پڑھوانا ہے کروڑوں سلام ہوں بارہ ربی الول شریف کو جس نے انسانیت کا یہ مسئلہ حل کر دیا اب کلمہ ایک ہی چلے گا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ بچپن سے پڑھا ہے تو بڑھاپے میں بھی یہی ہے کبر میں بھی یہی ہے یہ بدلے گا نہیں کوئی فکر نہیں کوئی اندیشہ نہیں کوئی خطرہ نہیں کہ پرسو نہ بدل جائے یا پندرہ سال بعد نہ بدل جائے جس طرح ہوتا ہے کہ نساب نہ بدل جائے یہ ختم نبوت ہے جس نے قیامت تک کے لئے ہمارا نساب بھی پکا کر دیا ہے ہمارا ایمان بھی پکا کر دیا ہے اور ہمارا کلمہ بھی پکا کر دیا ہے اور یہ عقیدہ عزل سے بیان کیا جاتا رہا یہ جو پچاس سال گولڈن جبلی ہم منا رہے ہیں یہ اس لحاظ سے کہ پاکستان کے آئین کے اندر اس عقیدے کے منکروں کو کافر قرار دیا گیا مرضائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اس عقیدے کی عمر پچاس سال نہیں یہ اس جد جہد کی تاریخ ہے کہ ہمارے اقابر نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی کوشش کے ساتھ اور تند و تیز ہواوں کا مقابلہ کر توفانوں کے رخ بدل کے ہزاروں چوانوں نے اپنی شہادتیں پیش کی ترپن کی تاریخ میں اور پھر چوہتر تک پھر ساتھ ستمبر انیس سو چوہتر کو یہ قانون یہ قرارداد منظور ہوئی اللہ کے فضل سے اور سہر آل سنت کے سر ہے جب اخبارات پر یہ پبندی تھی کہ لفظ ختم نبوت نہیں لکھ سکتے جب ختم نبوت کا نعرہ لگانے پر سینے پر گولی لگتی تھی جب ختم نبوت کی آواز بلند کرنے پر مولان عبدال ستار خان نیازی کو سزا موت سنائی گئی جب ختم نبوت کا پیغام دینے پر علماء کو تند و تیز وادیوں میں دکیل دیا گیا اور جیل نے علماء سے بھر دی گئی کروڑوں سلام ہوں قائدیہ لسنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ کی ذات کو جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی مولانا عبد المصطفی عزری صاحب اور مولانا محمد زاکر رزوی صاحب انہوں نے قانونی طور پر پاکستان کی پارلیمنٹ کے سر یہ سیرہ باندھا اس کا آج جشن منایا جا رہا ہے اس کو پچاس سال گزر گئے ہیں زندہ بار زندہ بار مرزا ملعون نے یہ اعلان کیا تمہارے قریب ہے قصور کی سرزمین یہاں سے وہ مرد حق مولانا غلام دستگیر قصوری اٹھے جنہوں نے مرزا کے خلاف کلم سے جہاد کیا برے لی کے تاجدار آل حضرت عظیب البرکت رحمت اللہ نے چار کتابیں اس کے خلاف لکھیں گولڑا کے تاجدار حضرت سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے اس کو شکست فاش دی دوسرے لوگ ابھی سوچ میں پڑے ہوئے تھے انہیں ادراک ہی نہیں تھا کہ مرزا کتنا بڑا جرم کر رہا ہے ابھی دوسرے سوچ رہے تھے کہ یہ کافر ہے یا کافر نہیں اور اللہ کے فضل سے اہل سنت کا کارمہ منزل پہ پہنچ چکا تھا تاجدار ختم نبو ہاتھ اٹھاؤ دونوں تاجدار ختم نبو اس کے محبت اس کے محبت قائدیہ لسنت مولانا شاہ نورانی صدیق کی رحمت اللہ نے اس وقت کے اٹارنی جنرل کو رات دو بجے تین بجے تک مسلسل کئی دن دلائل سکھائے پڑھایا اور بھٹو کو قائل کیا یعنی دیکھو رب کام لینے پہ آئے تو کس سے لے لیتا ہے حالانکہ اسے بہت سے قادیانیوں نے ووٹ دیے ہوئے تھے اور ووٹوں کا پیاسہ بندہ ووٹ پر عرشہ قربان کر دیتا ہے بھٹو کو پتہ تھا پھر یہ میرے خلاف ہو جائیں گے اس نے پہلے بہت ٹالہ اس چیز کو مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ سے وہ کہنے باتیں ہیں کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے تم عجیب بندے ہو پارلی میٹ میں اس قرارداد کو لے آئے ہو یہ اس جگہ کا کام نہیں تو کیا بصیرت تھی قائد نے کہا ہاں بلکل میں منتخب وزیر آزم اس ملک کا فرمایا کہ اگر اسلام آباد میں ایک بندہ اور بھی کچھ رکھ کے بیٹھ جائے وہ کہے میں بھی اس ملک کا وزیر آزم ہوں تو تم اس مسئلے پر چپ رہو گے یا بولو گے تو اس نے غصے میں کہا میں بولوں گا میں منتخب وزیر آزم ہوں کون ہوتا ہے جو میرے علاوہ کہے میں وزیر آزم ہوں تو مولانا نورانی نے کہا کیا تم بولو گے اس کے خلاف کہنے لگا میں کہوں گا یہ بندہ یا تو پاگل ہے یا غدار ہے یا تو اس کو پتہ ہی نہیں اس کا ذین مفلوج ہے یا پھر یہ غدار ہے تو مولانا نورانی نے کہا کہ اپنی ذات کے لیے تو بولتے ہو نبی کی ذات کے لیے چھپ رہتے ہو اور پھر کہا بھٹو تیری کرسی چھوٹی سی ہے اور پست سی ہے اور زمین پر ہے اور اسلام آباد میں ہے میں جس محبوب خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں ان کی کرسی اللہ کے عرش پہ ہے زندہ بات فرما میں تجھ سے یہی کہہ بانا چاہتا ہوں کتنا بڑا ظلم ہوگا اگر تم اپنی کرسی کے لیے تو بولو اور ختم نبوت کے منصب کے لیے جو رسول اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان ہے اس کے لیے ٹال دو کیجئے کہ مسجدوں میں حل کرو اور مدارس میں حل کرو بھٹو کو جھکنا پڑا اور بیل آخر سات ستمبر انیس سو چوہتر کو رب زل جلال کے فضل و کرم سے اس ملک کی پارلیمنٹ کی چھت پر ختم نبوت کا جھنڈا لہرانے لگا یہ آج بھی اللہ کے فضل سے امت میں بیداری ہے ابھی جو مبارک سانی کیس چلا اس میں بھی رب زل جلال نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں سب سے پہلے اس فتنے کے خلاف فیصل ہوا پھر دوسرے ممالک میں گیا اگر تاریخ دیکھیں تو برے صغیر پاکوہ ہند کی سرزمین وہ سرزمین ہے یہاں پورے روے زمین میں سب سے پہلے ختم نبوت کا نعرہ لگایا گیا اگرچہ سرزمین عرب کی ہم پلہ کوئی سرزمین نہیں حرمین شریفین کا رتبہ زمانے میں منفرد ہے اور تاب میرات سہر گرد بیابان عرب غازہ رووے کمر دودہ چراغ عرب مکہ مکرمہ تو اپنی جگہ رہا میرے امام فاضل بریلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں عرب کے مکہ مکرمہ سے ہٹ کے جو عرب ہے اس کے بیابانوں سے جو غبار اڑتا ہے وہ صبح کے چہرے کا بناؤ سگھار بن جاتا ہے صبح کے چہرے کے اندر جو نور ہے تاب میر آتے سہر گرد بیابان عرب گھپ اندھیرہ چھاہ ہوتا ہے اچانک صبح آتی ہے تو نور ہی نور پھیل جاتا ہے میرے امام نے کہا یہ تو عرب کے بیابانوں کا نور ہے اس کے ایوانوں کا نور کیا ہوگا اور پھر فرمایا غازہ روح کمر دودھے چراغ آنے عرب عام چراغ اب تو رواج نہیں رہا چراغ جلتا ہے تو دھوان چھوڑتا ہے جہاں رکھا اوپر محراب کالی ہو جاتی ہے لیکن فرمایا جو عرب کے چراغ ہیں ان کا دھوان اتنا نورانی ہے اوپر اٹھتا ہے تو چاند فوراً اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے غازہ روح کمر دودھے چراغ آنے عرب عرب کے چراغ کا دھوان چاند کے چہرے کا بناو سنگھار ہے سرخی پورڈر ہے وہ اس سے میک اپ کرتا ہے یہ میں نے وضاحت اس لیے کر دی کہ کوئی عجم اور عرب کے تقابل میں آ جائے لیکن جو فضیلت ہے وہ بہرحال فضیلت ہے اس چیز کی جزوی فضیلت جو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں یہ حلیت الاولیاء کے اندر جلد نمبر پانچ صفہ نمبر ننانوے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل آدم الہندہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا نزول جنت سے جب ہوا تو زمین پر جس حصے پہ ہوا وہ یہ پاک و ہند کی سرزمین تھی اس وقت پورے علاقے پر ہند کا لفظ بولا جاتا تھا کہتے ہیں فستوح حاشا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہر وقت فرشتوں کے جرمت میں رہتے تھے اب اتنی کھلی زمین پہ آئے اور دوسرا انسان ہی کوئی نہیں انہیں وحشت محسوس ہوئی کہ میں کہاں آگیا ہوں اجنبیت محسوس ہوئی پردیس محسوس ہوئی تو رب ذل جلال نے انہیں زمین کے ساتھ مانوس کرنے کے لیے احتمام کیا وہ احتمام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا فنازل جبریل فنازل بالعزان اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت آدم علیہ السلام کی واشت دور کرنے کے لیے روح زمین پر سب سے پہلے ہند کے علاقے میں یہ ازان جو آج پوری کائنات کی مساجد میں گونجتی ہے یہ جب سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی زمین پر آئے تو ہند کے علاقے میں یہ ازان پڑی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جبریل علیہ السلام نے ان کا دل لگانے کے لیے ازان پڑی اور پڑھتے پڑھتے پہنچے اشہد اللہ الہ اللہ اور پھر پڑھا اشہد انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہندوستان میں جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ بریمن اور ہندو کہتے ہیں یہ مسجد جو ہے اس کی جگہ اصل میں ہمارا مندر تھا یہ فلان فاتح آیا اور اس نے مندر گرایا اور مسجد بنائی میں ہند کے مسلمانوں کے لحاظ سے اور ان بریمنوں کو جواب دینے کے لئے یہ ہند کی سرزمین کی ریجسٹری پیش کر رہا ہوں کہ ابھی مندر بنانے والوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا یہ ساری زمین میرے نبی کے نام لگ چکی تھی نار تکبیر نار رسالت نار تحقیق نار حیدری تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا اشہد انہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس سے پہلے بھی کئی مواقع تعرف کے گزرے ہوئے تھے وہ بھی میں پیش کروں گا لیکن زمین پر جب پہلی مرتبہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام نے سنا تو آپ نے اللہ تعالی سے پوچھا اور جبریل علیہ السلام سے کہا وَمَمْ مُحَمَّدُ هَذَا یہ محمد کون ہیں جن کے لئے تم گواہی دے رہے ہو ان کی رسالت کی تو انہوں نے کہا هَذَا آخِرُ وَلَدِكَ مِنَ الْأَنْبِيَا یہ محمد ختم نبوت کے تاجدار ہیں یعنی یہ گولڈن جوبلی تو اس بات کی ہے کہ ایک دجال اور اس کے ماننے والوں کو غیر مسلم مقلیت آئینی طور پر قرار دیا گیا ورنہ ختم نبوت کا نعرہ تو اس وقت بھی لگ رہا تھا جب برے صغیر پاک و ہند میں حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا اور پہلے نبی ان کا قدم جب دنیا پہ لگا تو ساتھ ہی میرے محبوب علیہ السلام کی رسالت کا نعرہ بھی تھا اور ختم نبوت کا نعرہ بھی اب دیکھئے موج میں آست کے اندر اس حدیث کے لحاظ سے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کس قدر کہاں سے کہاں تک اس نمبر پانچ میں یہ موجود ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام آپ نے رب ذل جلال سے دعا کی حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو دو ہے دعا میں کہ اس علکہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ غفرت علی وہ جو لغزش تھی اس کے لحاظ سے کہ رب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کی شان و عظمت کے توصل پر میری لغزش کو معاف کر دے تو خالق کائنات جلل جلال ہو نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وحج کی حالانکہ رب جانتا ہے فرما وما محمد دوسری روایت ومن محمد یہ جن کے وسیلے سے تم دعا کر رہے ہو آدم علیہ السلام یہ کون ہے محمد تم ان کو کیسے پہچانتے ہو تو انہوں نے جواب میں کہا تبار قسموں کا اے رب برکت والا ہے تیرا نام لما خلقت نہیں جس وقت تو نے مجھے پیدا کیا تھا مجھ میں روپ ہوں کی تھی اور میری آنکھ نے پہلی بار دیکھا تھا تو میری نظر جہاں پہ پڑی تھی وہ میں نے رفات و راسی الہ ارش سر اٹھایا اے اللہ تیرے ارش کی طرف فَإِذَن فِيهِ مَكْتُوب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارش پر میں نے یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا فَعَلِمْتُ اَنَّهُ لَيْسَ اَحَدٌ آزَم اندھا کا قدرم مِمَّن جَالْتَ اسمہو ما اسمے کا میں اس دن ہی جان گیا کہ جس ہستی کا نام اے رب تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے تیرے دربار میں اس سے بڑا کسی کا مرتبہ نہیں ہے تو اس لیے میں ان کا نام پیش کر کے ان کے وسیلے سے یہ دعا کر رہا ہوں تو پھر خالق کائنات جلل جلال نے فرمایا آدم سن لو رب نے وحج کی حضرت آدم کی طرف یا آدم انہو آخر نبیین من ذریعت کا کہ یہ تیری اولاد میں سے آخری نبی ہیں دعوی بہت علم ریاضی میں آپ کو طول ذکر ختم نبو وزرہ ناب دیجئے کتنی صدیوں سے کہاں سے کہاں تک یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ خالق کائنات جل جل نے یہ ازل سے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ ان پر نبوت کا دروازہ بند کیا جائے گا لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے رب ذل جل نے یہ رشاد فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں سے ہیں اور یہ خاتم النبیین ہیں اور آخر النبیین ہیں اور ساتھ پھر غلاموں کا تذکرہ بھی ہوا ہم کروڑوں بڑی بڑی کانفرنسیں کر لیں اس ایک جملے کا حق ادا نہیں کر سکتے جب رب ذل جل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جب ابھی ایک امت بھی نہیں آئی تھی اللہ تعالی نے فرما وَإِنَّ اُمَّتَهُ آخِرُ الْأُمَم آدم یاد رکھو ان کی امت سب سے آخری امت ہوگی بڑی بڑی امتیں آئیں گی بڑے بڑے کمالات والے آئیں گے مگر امتوں کا سہن بھرے گا نہیں امتوں میں پھر بھی تڑپ رہے گی کہ کاش کوئی فلان مقام والا ہو کاش کوئی شدیق عمر جیسا ہو کاش کوئی عثمان علی جیسا ہو کاش کوئی معاش بن جبل اور عبی بن کعب جیسا ہو کاش کوئی حسنین کریمین جیسا ہو کاش کوئی ابو حنیفہ اور امام بخاری جیسا ہو امتوں میں یہ تڑپ باقی رہے گی ان کی امت جب آئے گی تو امت کا سہن بھر جائے گا پھر کسی اور امت کا انتظار باقی نہیں رہے گا جس وقت ابھی پہلی امت نہیں آئی تھی ختم نبوت کی نسبت کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ سلام کے سامنے ان غلاموں کا تذکرہ بھی فرمارا تھا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حق دائی حق واسق بس دوسرا نعرہ لبیک کا نعرہ لگائیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبین لبین کیونکہ ٹائم اختصر ہے یہ سیرت حلبیہ جلد نمبر ایک اس کے اندر صفحہ نمبر تین سو بیس پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ س مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو جسم تھا اس جسم پر بھی ختم نبوت کا اشتہار لگا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دونوں کندوں کے درمیان رب زلجلال کی طرف سے یہ لکھا گیا تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین کہ حضرت محمد مصطفی آخری نبی ہیں یہ تذکرہ یہ نعرہ یہ تاریخ یہ شان سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے تمام انبیاء کرام میں منفرد عطا فرمائی اور ابھی تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں ہر ہر نبی کے حوالے سے الف سے لے کر یا تک الہم سے لے کر وناس تک قرآن کی ہر آیت ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے رسول اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھیں تو نام ختم نبوت والا ہے کام دیکھیں تو کام ختم نبوت والا ہے پیغام دیکھیں تو پیغام ختم نبوت والا ہے مسجد دیکھیں تو مسجد ختم نبوت والی ہے جھنڈا دیکھیں تو جھنڈا ختم نبوت والا ہے کتاب دیکھیں تو کتاب ختم نبوت والی ہے نبی اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کنز الامال کے اندر موجود ہے اس حدیث شریف میں سید عالم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ لما خلق اللہ عز وجل آدم جب رب زلجلال نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا یہ جلد نمبر گیارہ کنز الامال صفحہ نمبر چار سو سنتیس رب زلجلال نے ان کو پیدا کر کے تو قیامت تک ان کی اولاد میں جس جس انہیں پیدا ہونا تھا سب کی روحیں سامنے کر دی اور اللہ تعالیٰ نے سب کا تعارف بھی کروایا بالخصوص جن کے فضائل تھے دنیا میں آ کر جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سار انجام دینے تھے اور بڑی بڑی ان کی فضیلتیں ہونی تھی رب زلجلال نے ایک ایک کا تذکرہ حضرت سیدن آدم علیہ السلام کے سامنے کیا اب روحوں کا وہ بہت بڑا دھیر اب عربوں انسانوں کی اروان ان کے نیچے جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا جَعَلَيْا يَرَا فَضَائِلَا بَعْدِهِمْ عَلَابَاد بعض کے بعض پر جو فضائل تھے آپ مشاہدہ کر رہے تھے خوش ہو رہے تھے کہ میری اولاد میں کیا کیا پھول کھلیں گے اتنے میں را نوراً ایک نور دیکھا ساتیاً جو کہ چھایا ہوا تھا فِي اَسْفَالِهِمْ اَسْفَالِهِمْ اَسْفَالِكَ مَانَا ویسے نیچے ہوتا ہے کہ روحوں کے دھیر بہت بہت بڑے دھیر کے سب سے نیچے ایک روح اور نور اس کا سب سے اوپر آ رہا تھا آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتح و رزویہ میں ترجمہ کرتے ہوئے اس کا اصفل کا مانا یہاں آخر کیا ہے کہ سب سے بعد میں چونکہ جو نیچے ہے وہ سب سے بعد میں ہے تو سب سے بعد میں ایک نور دیکھا اور وہ نور ہر طرف غالب آ رہا تھا تو پھر پوچھا یا رب من حاضر یہ مختلف ترک سے بیان ختم نبوت تھا کتنا لمبا وقت گزر گیا اس حقیقت کو بیان ہوتے ہوتے پوچھا یا رب من حاضر یہ کون ہیں اتنی چمک والے اتنے نور والے ملاد شریف کا مہینہ ہے اور نور کیامد ہے لیکن کچھ لوگ کو اب بھی نور نظر نہیں آتا حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت نظر آ گیا اور پوچھا من حاضر یہ کون اتنے نور والے قال حاضر ابنوک احمد اے آدم علیہ السلام یہ آپ کے لختے جگر حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہوا ال اول و ہوا ال آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر یہ اس حدیث میں ہے فرما یہ اول بھی ہیں یہ آخر بھی ہیں یہ پہلے شافے بھی ہیں یہ پہلے مشفہ بھی ہیں یہ اول ہیں کہ سب سے پہلے ان کا نور پیدا کیا گیا ابھی آدم علیہ السلام میں بھو نہیں ڈالی گئی تھی کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکا تھا اور فرما یہ سب سے آخر میں نبیوں سے میں سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لے جائیں گے قیامت کے دن شفاعت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہوگی سب سے پہلے شفاعت کبرہ کا دروازہ یہ کھولیں گے اور سب سے پہلے ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا تو سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے شانِ اولیت بھی ادا کی ہے اور شانِ آخریت بھی ادا کی ہے اور اس سے یہ پتا چلتا ہے ہم جس وقت نام پڑھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خطبے میں کوئی دیگر آیت پڑھنے کی بجائے خطب نبوت بیان کرنے کے لئے میں نے محمد الرسول اللہ آیت کا یہ حصہ پڑا چونکہ یہ لفظ محمد ہی خطب نبوت پر دلالت کرتا ہے علماء جانتے ہیں حدیث صریف میں ہے ہر اچھا کام اگر اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ادھورہ ہوتا ہے بے برکتہ ہوتا ہے اور پھر ہر اچھا کام اس کے اختتام پر بھی اللہ کی حمد کی جاتی ہے تو خلقِ کائنات جللہ جلالہو نے انسانیت کی ہدایت کے لئے کائنات کی تخلیق کا جو سلسلہ شروع کرنا تھا اس کا آغاز بھی اس ہستی کے نور کی تخلیق سے کیا جن کا نام محمد ہے اور اختتام میں بھی انہیں بھیجا جن کا نام محمد ہے یعنی کسی نبی کا نام حمد سے مشتق نہیں کیا گیا سب کے نام بڑی شان والے ہیں بڑی عذبت والے ہیں بہت عزاز والے ہیں مگر حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر رب نے یہ نام بچا کے رکھا کسی کا نام محمد اور احمد نہیں رکھا حمد سے کسی کا نام مشتق نہیں کیا کیوں؟ حمد آغاز میں بھی ہوتی ہے حمد اختتام پہ بھی ہوتی ہے تو نبوت کے سلسلے کا آغاز بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور جب رب نے یہ دروازہ بند کرنا تھا تو پھر انہیں ہی سب سے آخر میں بھیجا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی جن کو ازل سے یہ تیہ تھا اللہ کے ہاں کہ انہیں سب سے آخر میں بھیجوں گا ازل سے ان کو اپنی محبوبیت کے لئے منتخب کیا اور ازل سے نام محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا یہ نام ہی بتاتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور پھر رسول اللہ ہمارے اکابرین اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے آئین پاکستان کے اندر جب مسلمان کی تعریف کا مسئلہ پیش آیا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہوگی تو اس وقت بھی حضرت مولانا شاہ من نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے کردار ادا کرتے ہوئے کا دیانیت کا رستہ روکنے کے لئے آئین میں مسلمان کی یہ تعریف پاکستان کی آئین میں شامل کروائی کی مسلمان وہ ہے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہو اب یہ آخری نبی یہ کوئی علیدہ سے لفظ شامل نہیں کیا گیا کلمے میں خود لفظ محمد کو دیکھیں یا رسول اللہ کو دیکھیں مستدرک للحاکم میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک شخص کو کلمہ پڑھانے لگے تو آپ نے اسے کلمہ کیسے پڑھایا اور آپ کے تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی میرے ذہن کے فلق پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی آج یہ مرزا دجال والے یہ جھگڑے اٹھنے تھے رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اس وقت بھی دیکھ رہی تھی اور آپ نے جب حضرت زید والا معاملہ پیش آیا زید بن حارسہ چھوٹی عمر میں مکہ مکرمہ کی منڈی میں فروخت ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خرید لیا ابھی مکی زندگی تھی کہا کہ میں ان کو بیٹا بنا لوں گا ان کے ماں باپ اور چچے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک دن مکہ مکرمہ آ گئے کافی وقت گزر چکا تھا ان کو کہیں سے بکتے بکاتے وہاں پہنچے ہوئے میرے نبی علیہ السلام کعبات اللہ کے پاس تشریف فرما تھے اور حضرت زید بھی پاس بیٹھے تھے زید نے جب اپنے ابباجی کو دیکھا چچوں کو دیکھا جو کہ کافر تھے پہچان لیا مگر ان کی طرف آنکھ نہیں اٹھائی انہوں نے سلام کہا انہوں نے جواب نہیں دیا سرکار سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے فرما زید اٹھو ان سے ملو تو صحیح تو باپ نے کہا کہ اتنی مدت ہوئی ہم تڑپ گئے ہیں اب چلو ہمارے ساتھ تو حضرت زید نے کہا محمد ہے متعی عالم ایجاد سے پیارے پیدر مادر برادر جانو مال اولاد سے پیارے اببا تجھ سے بھی پیار تھا اور تیرا بھی مجھ سے پیار ہے گھر والے سارے محبتیں رکھتے ہیں مگر جو محبت مجھے یہاں سے ملی ہے اس کا کہیں تصور نہیں ہو سکتا لہٰذا میں کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا اب وہ مجبور ہوئے کہ سرکار سے بات کریں پہلے تو سمجھ رہے تھے بیٹا ہمارا ہے ہم کہیں گے چل پڑے گا تو میرے آقا علیہ السلام سے کہنے لگے یہ زید ہمارا بیٹا ہے میں باپ ہوں اس کا یہ چچے ہیں اس کے سمیں ماشیتہ منت دیات پیسے کی بات ہے آپ جتنا پیسہ لینا چاہتے ہو آپ پیسے لے لو اور یہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ روانہ کر دو جتن درموں دینار لینے ہیں یہ کفر کی پرانی سوچ ہے ان کے نزدیک پیسہ آخری حال ہے لیکن قربان جاؤں ماہِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرما زید کی قیمت پیسے نہیں ہیں اگر زید کو لے جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں حل بتاتا ہوں اب محمد الرسول اللہ کا ترجمہ ہونے لگا ہے فرمایا فرمایا تمہیں دو گواہیاں دینی پڑیں گی ایک رب کی توحید کی گواہی اور دوسری میری رسالت کی گواہی پہلی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں دوسری وَأَنِّ خَاتَمُ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِي کہ میں آخری نبی ہوں میں آخری رسول ہوں یہ تم گواہی دوگے تو میں زید کو تمہارے ساتھ بیج دوں گا یہ دعوت اسلام تھی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت تھی وہ جو کفر کے دین پر تھے انہیں جھجک محسوس ہوئی لیکن حضرتِ زید پر جب سرکار نے معاملہ چھوڑ دیا چلو جو جیسے یہ کرنا چاہتا ہے ویسے کر لو تو انہوں نے بھی باپ سے کہا جب تک یہ گواہی نہیں دوگے میں نہیں جاؤں گا تو یہ حضرتِ حارسہ ایمان لا رہے تھے اور گواہی کیا دے رہے تھے کہ خدا ایک ہے اور حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں اول و آخر کے لحاظ سے ایک تشویش اذہان میں پڑھتی ہے کہ جو اول ہوتا ہے وہ اول ہے جو آخر ہوتا ہے وہ آخر ہے اول آخر نہیں ہو سکتا آخر اول نہیں ہو سکتا اور انہیں بار بار اول بھی کہا گیا بار بار آخر بھی کہا گیا بالخصوص قادیانی یہاں آ کر حملہ کرتے ہیں کہ جب تم اول کہتے ہو تو پھر آخر کیسے ہیں کروڑوں سلام ہوں گوڑڑا کے تاجدار کو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے بڑے آسان لفظوں میں اس مسئلے کو سمجھایا اور اس مثال سے بھی کروڑ ہا بلند اس مسئلے کی حقیقت ہے آپ نے بڑے آسان لفظوں میں فرمایا جو کپڑے کے تاجر ہوتے ہیں وہ کپڑا جب سنبھالتے ہیں کپڑا لپیٹتے ہیں کسی گتے پر یا کسی پھٹی پر تو ایک کپڑا لپیٹتے ہیں اس کے اوپر دوسرا اس کے اوپر تیسرا اس کے اوپر چوتھا اس طرح لپیٹتے جاتے ہیں اور پھر اس وقت وہ فروخت کرتے ہیں یا کھولتے ہیں تو جو سب سے پہلے لپیٹا تھا وہ سب سے آخر میں ظاہر ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ایک ہے بطونِ نبوتِ محمد ایک ہے ظہورِ نبوتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطون میں یہ سب سے اول ہیں اور ظہور میں سب سے آخر ہیں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے چلتے چلتے بالاخر اس اجتماع کی بات کرتا ہوں جس اجتماع میں جو شریک تھے ہر مندوب کا یہ خاصہ تھا یا وہ رب کے نبی تھے یا رب کے رسول تھے تفسیر ابنِ جریر میں بھی ہے تفسیر ابنِ کثیر میں بھی ہے میراج کی رات جب انبیاء کرام علیہ السلام کا اجتماع تھا اور خطابات ہو رہے تھے اور ہر نبی خطابت میں چوٹی کے مقام پر فائز ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے دین کی تبلیغ کرنی ہوتی ہے اور اعلیٰ انداز میں تو ہر ایک نے تقریر کی مگر جو سب سے آخر میں آئے سہنِ چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے تقریروں کا پیٹرن یہ تھا کہ ہر نبی پر اللہ تعالیٰ کے جو خاص فضل و کرم ہوئے تھے ان کا ذکر کر کے وہ اللہ کی تعریف کر رہے تھے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ اللہ اتخذانی خلیلا ساری تعریف اس خدا کی ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے اور نعر نمرود کو مجھ پہ گلزار کیا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ اللہ اتخذانی خلیلا ساری تعریف اس خدا کی ہیں جس نے ہواوں کو میرے کنٹرول میں دے دیا ہے میں چلاتا ہوں تو وہ چلتی ہیں میں روکتا ہوں تو وہ رک جاتی ہیں حضرت دہود علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ اللہ علیہ السلام 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 اس انداز سے خطابات ہو رہے تھے تو سب سے آخر میں صاحبِ صدر کو دعوتِ سخن دی گئی سید عالم نورِ مجسم شفیِ محظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطابت میں بھی سب انبیاء پر بھی مقدم ہیں کیونکہ جس وقت صحابہ اکرام بیٹھے تھے اور نبیوں کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے کہ فلان کو رب نے خلیل بنایا فلان کو رب نے کلیم بنایا جامِ ترمزی کی حدیث ہے سرکار نے فرما سمیتو کلاماکم واجباکم میں نے تمہاری گفتگو سن لی ہے اور تمہارا تاجب بھی میں نے دیکھ لیا ہے کہ تمہیں تلاش ہے تمہیں پتا چلے تمہارے نبی کو رب نے کیا بنایا ہے تو اس دن فرمایا فرمایا جب حشر بپا ہوگا انا قائدہم اذا وفادو جب جلوس چلے گا رب کے دربار کی طرف جس میں نبی بھی ہوں گے رسول بھی ہوں گے ولی بھی ہوں گے شہید بھی ہوں گے تو قیادت میں کروں گا جنڈہ میرے ہاتھ میں ہوگا پانی پیاسوں کو میں پلاؤں گا اور جب رب کے سامنے سب جلوس پہنچ جائے گا تو اللہ کے جلال کے سامنے سب چھپ کر جائیں گے جب سارے نبی بھی چھپ کر جائیں گے تو خطبہ میں دوں گا وہ خطیب یوم معاشر میراج کی رات سجارتی خطاب کرنے لگے تو بڑا انوکھا انداز تھا فرمایا اے پیغمبرو تم نے اپنے رب کی تعریف کی اب سنو میں اپنے رب کی تعریف کرتا ہوں حالانکہ رب میں تو تعدد ہے ہی نہیں رب تو ہے ہی ایک تو کیا مطلب فرما تمہیں جو کچھ اللہ نے دیا تم نے اس کا حوالہ دے کر تقریریں کی اب مجھے جو کچھ ملا میں اس کا حوالہ دے کر بولتا ہوں پہلا جملہ ہی بولا تو ساری تقریروں پر وزنی تھا فرمایا الحمدللہ اللہ ارسلنی رحمتا للعالمین ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس خدا نے مجھے سارے جہانوں کی رحمت بنایا ہے اس میں اور ہزارہ اعصاف پر یہ جملہ مقدم کرنے کا کی حکمت یہ تھی کہ ٹھیک ہے حضرتِ خلیل تم خلیل تھے نارے نمرود گلزار ہوئی لیکن وہ زمانہ بھی جہانوں میں سے ایک جہان تھا اور اس کی رحمت بھی میں ہی تھا جب آگ گلزار بن رہی تھی تو میری رحمت کی پہار برسی تھی حضرتِ سلیمان علیہ السلام جب تم ہواوں پر حکومت کرتے تھے اس وقت حکومت تمہاری چلتی تھی رحمت ہماری چلتی تھی اے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جب تم رب سے کلام کرتے تھے سہارہ تمہیں میری رحمت ہی دیتی تھی اے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام جب تم ہاتھ پھیر کر مردوں کو زندہ کرتے تھے ہاتھ تمہارا ہوتا تھا رحمت ہماری ہوتی تھی اور پھر فرمایا اے پیغمبروں میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے مجھے فاتح بھی بنایا ہے خاتم بھی بنایا ہے کھولنے والا بھی بنایا ہے بند کرنے والا بھی بنایا ہے میں کھولنے والا ہوں جنت کے دروازے کو اور بند کرنے والا ہوں نبوت کے دروازے کو اب اس اجتماع میں اتنا قیمتی کہ جس میں جتنے شریک ہیں سارے نبی ہیں اب ایک بات مزید لذت والی ہے کہ کسی پیغمبر کی تقریر میں ان کی امت کا ذکر نہیں یہ امت کے وہ غمخار ہیں چونکہ آخری نبی ہیں یہ جو آیت ہے نا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لئے خاص طور پر پڑھی جاتی ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاعَدٍ بِرْرِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اس کے جو اسرار و رموز چھیڑے تو پھر پتا چلتا ہے کہ ختم نبوت کی کتنی لذت ہے فرمان مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاعَدٍ مِرْرِجَالِكُمْ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے میں اقتصار سے بیان کرتا ہوں ایک ہے باپ ہونا اور ایک ہے شفیق ہونا ہمیشہ جہاں باپ پایا جاتا ہے شفقت بھی پائی جاتی ہے وہ شاز و ناظر کوئی ایسا باپ ہو کجھو شفقت نہ کرے تو جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ تم میں سے اے قیامت تک کے غلاموں مسلمانوں تم میں سے وہ کسی کے باپ نہیں ہیں تو وام پڑنا تھا کاش کے باپ ہوتے تو شفقت فرماتے تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ باپ نہیں ہیں لیکن شفقت میں باپ سے بڑھ کے ہیں کیوں رسول ہیں باپ وہ شفقت کاری نہیں سکتا جو رسول شفقت کرتا ہے وہ باپ نہیں ہیں مگر گبرانہ نہیں کہ باپ ہوتے تو شفقت کرتے شفقت میں باپ سے بڑھ کر ہیں کہ قیامت کے دن باپ کو تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی مگر محبوب کو اپنے غلاموں کی فکر ہوگی گناہگاروں کا روزہ ماشر شفی خیر الانام ہوگا دلہن شفاعت بنیں گی دولہ نبی علیہ السلام ہوگا ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے ادھر پیاسوں کو جام دیں گے سرات و میزان حوز قوسر یہیں وہ عالی مقام ہوگا آنا لہا کہکیاسیوں کو لیں گی آغوش مرحمت میں عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا تو یہ نسبت ہے فرمایا وہ باپ نہیں لیکن یہ نہ سمجھنا شفیق بھی نہیں شفقت میں باپ سے کہیں بڑھ کے ہیں کیوں کہ رسول ہیں باپ کو بتاؤ گے تو شفقت کرے گا اور ادھر امتی کو کانٹا چوبے تو انہیں مدینہ منورہ میں پتا چل جاتا ہے پھر باپ اگرچہ پاس ہو اور باپ کے کان پر کسی نے پسٹل رکھا ہوا ہو تو تمہاری مدد نہیں کر سکے گا یہ باپ سے زیادہ اختیار والے ہیں ان کو اللہ نے رسول بنایا ہے لہذا گھبراؤ نہیں شفقت میں باپ سے کہیں بڑھ کے ہیں اور پھر آگے ولیکن رسول اللہ یہ لیکن جو تھا اس نے جو وہاں پیدا ہو رہا تھا کہ شفقت نہیں کریں گی اس کو دور کیا یہ لیکن استدراک کے لئے ہوتا ہے آگے لیکن رسول اللہ کے بعد وَخَاتَمَ النَّبِئِينَ رب نے فرمایا مزید خوش ہو جاؤ یہ صرف نبی اور صرف رسول بھی نہیں یہ آخری نبی ہیں جو صرف نبی ہو جو پہلے انبیاء تھے وہ اپنی امتوں پر اتنی شفقت نہیں کر پائے جتنی آخری نے کی انہوں نے بلا تشبیح اور تمثیل ایک مثال دی کہتے ہیں ایک وہ اولاد ہے کسی باپ کی اس اولاد کے چچے بھی ہیں ان کے مامو بھی ہیں باپ کو فکر تو ہے ان کی لیکن کہتا ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو کچھ ان کا سہارا چچے بنیں گے کچھ مامو بنیں گے ان کا گزارہ بھی ہوتا رہے گا لیکن جس باپ کی اولاد کا کوئی رشتہ دار نہ ہو نہ چچے ہو نہ مامو ہو اب اسی ہے کہ میں نہیں ان کا سب کچھ کرنا ہے بلا تشبیح جن نبیوں کے بعد نبیوں نے ابھی آنا تھا انہیں تھا کہ جب تک کم ہیں ہم نے ان کی دستگیری کرنی ہے اگلی ڈیوٹی بعد والوں کی ہے وہ آکھیں سنبھال لیں گے وہ کرم کر لیں گے وہ مشکل کشائی کر لیں گے وہ حاجت روائی کر لیں گے وہ آسانی پیدا کر لیں گے لیکن میرے آقا صلی اللہ نے فرما میں آخری نبی ہوں تو مطلب یہ تھا تمہارا سب کچھ میں نہیں کر کے جانا ہے اور کوئی اب نہیں آئے گا جو تمہارا ہاتھ پکڑے یہ ہے ختم نبوت کے اندر لذت کہ رسول یا کرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ نے شفقت فرماتے ہوئے انتہا کر دی انتہا کر دی وہ ایک جدہ مضمون ہے کہ اتنا سوچے نہیں جا سکتا آخری ہونے کی بنیاد پر کہ ان کے لئے اور تو کسی آنا نہیں کسی نبی کو پیدا نہیں کیا جائے گا ان کے سب کچھ میں نہیں کرنا ہے دنیا میں میں معاشر میں بھی حضر کوسر کے کنارے بھی اور جنت میں درجات بلند کرنے کے لحاظ سے بھی یہ چونکہ آخری نبی ہیں تو سب سے زیادہ شفیق ہیں اس لئے اس بڑے مجمع کے اندر جب نبی اور پیغمبر ذکر سن رہے تھے سرکار نے فرما یہ بھی سن لو الحمد للہ اللہ جعل امتی ہم الولین نبی مجھے تو رب نے اول و آخر بنایا ہی ہے میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے میری امت کو بھی یہ دونوں شانے دی ہیں میری امت کو اول بھی بنایا ہے میری امت کو آخر بھی بنایا ہے اب سمجھا جا رہا تھا کہ آخری تو یہ ہے کہ سب سے آخر میں آئی ہے اول کیسے بن گئی تو میری آق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی امم حتی تدخل اہا امتی کہ رب ذو جلال قیامت کے دن ہر امت پر جنت کو حرام کر دے گا جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی تو سن لو انبیاء کرام میری امت اول بھی ہے میری امت آخر بھی ہے آخر ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے اول ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے میرے ساتھ مل کے نعرہ بلند کیجئے اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں تاج دار ختم نبوت پورا زور لگائیں تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم نبوت تاج دار ختم معصومیت